ایسی اللہ علیہ وسلم جو شیطان یہودیوں نے سادش کی تھی اس کا ہم نے پردہ فاش کیا تھا اس میں کوئی کوئیسٹن ہو میں نے لیکچر تو آپ کو دے دیا تھا ویسے لکھ گئے اب اس آیتیں آیت کریمہ میں یہودیوں کی ایک اور جو ان کا خباست تھی جو ان کے ذہنوں میں کیڑے کل بلا رہے تھے اس کا پردہ چاہ کیا گیا ہے اور یہ مسلمان بھی جو اس سے دوقع کھا گئے تھے یا ایوہ اللہ زینا منو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اے ایمان والو پٹگللی ایمان والو سے کہا جاتا ہے لا تقولو مت کہو تم رائے نا رائے نا کا لفظ جو ہے نا وہ اس کا معنی ہوتا ہے ہماری رائت کیجئے ہماری طرف توجہ دیجئے ہماری طرف متوجہ ہو جائیے یہ معنی ہے پکولو اور کہو انظرنا بلکہ کہو یعنی کہ یہ لفظ پٹگللی یہ لفظ رائے نا اور یہ کہو کہ ناظرہ کیا ہوتا ہے دیکھنا علف جو ہے وہ عمر کے لیے استعمال ہوا نا متقلم ہم کے لیے وقولو اور کہو انظرنا ہماری طرف دیکھئے وسماؤ یہ اس کے اوپر اور زور دینے کے لیے لیے لیدہ بلکہ وسماؤ اور سنو لفظ کیا ہے سما سما کا معنی ہوتا ہے سننا سماعت اسی سے ہے علف جو ہے وہ عمر کے لیے لگا وعاو لفظ جمع کے لیے لگا وسماؤ اور سنو ولل کافرینہ اور لیے کافروں کے عذابن علین دردناک عذاب ہے علمناک عذاب ہے ایسا عذاب جس سے عذابی پناہ میں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد پاک ہے کہ جہنم کی کچھ وعدیاں ایسی ہیں جن سے دوسری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے ان کے لیے یہ کہا گیا ما ما نافیہ استعمال ہوا ہوا ہے یعود اللہ زینہ لفظ کیا ہے ودہ ودہ کا منع ہوتا ہے چہنا یا جو ہے وہ علامات مزارے لگا ہوا ہے ما یعود اللہ زینہ نہیں چاہتے وہ لوگ کفر جنہوں نے انکار کیا جو کافر ہوئے من اہل کتاب اہل کتاب میں سے اہل کتاب کون یهود و نصارہ ولل مشرقینہ اور نامشرقین جو اللہ کے ساتھ اور شریک ٹھہراتے ہیں ان یہ کہ جن الزلہ وہ اتارے کون اتارے اللہ تعالیٰ علیکم آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر من خائرن وہ نہیں چاہتے کہ آپ کی اوپر کوئی اترے خیر کوئی بھلائی اترے من ربکم آپ کی رب کی طرف سے واللہ اور اللہ یختصو اختصا اس نے خاص کر لیا یختصو وہ خاص کر لیتا ہے مخصوص خاص کر لیتا ہے اور اللہ خاص کر لیتا ہے برحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ میں یہ شعب جس کو چاہے واللہ اور اللہ ذو کا منع ہوتا ہے والے واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائعنا اے ایمان والو مت کہو رائعنا تقولوا انظرنا اور کہو ہماری طرف متودہ کیجئے ہماری طرف دیکھئے واسماؤو اور سنو وللکافرین عذاب العلیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ما یودللزین کفر من نخل الكتاب والمشرقین نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا اہل کتاب میں سے اور نامشرک لوگ این یونزلالیکم یہ کہ آپ کے اوپر اتاری جائے من خیرن کوئی بلائی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے واللہ یختصو اور اللہ خاص کر لیتا ہے برحمت ہی اپنی رحمت سے میں یشاؤ جس کو وہ چاہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے ہی فضل والے ہیں اب یہ لفظ رائعنا کیوں منع کیا گیا رائعنا کا اگر ہم اس کا ویسے تو مانا جو ہے رائعی کہتے ہیں چرواہے کو اس کے ذکر اگر نہ لگا تو کیا مطلب ہوا ہمارا چرواہا ہمارے چرواہے اب جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آگے یہ لوگ بیٹھتے ہیں پوچھ نہیں ہوتی کچھ آپ سے پوچھنا آتا تو کہتے ہیں رائعنا اب رائعنا اگر عبرانی زبان میں دیکھیں تو اس کا مانا بہت ہی بہودہ ہے یہ ایک گالی کہہ سکتے ہیں بہود کی والی بات ہے گستاخی گستاخ کہہ سکتے ہیں تو یہ اور وہ اپنی طرف سے مسلمانوں کا مزاق اڑاتے تھے اپنی زبان میں اب دوسرے مسلمان دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں یہ بتا دیجئے ہماری طرف توجہ کیجئے ہماری رائعت کیجئے تو مسلمان جو مومن تھے وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام میں اتنی دلجسپی لے رہے ہیں تو اسلام کی دعوت دعوت جہاں بہت پھلے گی پھولے گی حالانکہ اپنی طرف سے ان کے معنی میں یا تو وہ کہتے تھے رائعنا اگر اسی لفظ کو تھوڑا سا جو ہے وہ زبان نیچے دماغ کے بولیں تو یہ بلتے تھے رائعنا مطلب تھا اے ہمارے چرواہے ماذا اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت عظیم شخصیت کے اوپر جو ہے وہ اپنی طرف سے باتیں منانے والی بات تھی اب اس سے مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی خباست جو تھی اس کا پردہ یہاں پہ چاک کیا کہ اس لفظ کے استعمال سے روک دیا کہ آئندہ اس مجلس میں یہ لفظ استعمال نہ ہونے پائیں وہ کرتے کیا تھے آکے بار بار جو ہے وہ رائعنا کا لفظ استعمال کرتے مجلس میں بیٹھتے ہوئے مسلمان بڑے خوش ہوتے لیکن جیسے ہی وہ الہدہ ہوتے مسلمانوں سے جا کے کہتے دیکھو آج ہم نے مسلمانوں کو کیسا بے کو بنایا اور اس بات کے اوپر کھلکھلاتے ہستے کہ ہم نے کیسی کیسی باتیں کی اب رائعنا کا ایک تو عبرانی زمان میں تو بےہودگی ہے اس میں گستاک کی زمان میں اور بہت سے اس کے معنی ہیں لیکن اگر ہم ویسے عربی میں بھی دیکھیں تو رائعی کہتے ہیں چھرواہے کو جس کا مطلب ہے اے ہمارے چھرواہے اس لفظ کو روکا گیا جب وہ روکا گیا تو اس کے بعد چونکہ یہود کا جا ہے وہ پھر عمل دخل آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی تبلیغ میں جو عمل دخل تھا وہ بند ہو گیا تو مسلمانوں کے لئے کہا گیا ونزر نہ کہا کرو ہماری طرف دیکھئے ہماری طرف متوجہ ہو جائیے تو یہ لفظ جہاں وہ زیادہ استعمال کرنے کے لئے بلکہ پھر یہ آگے اس کو جہاں وہ اور زور دینے کے لئے کہا کہ وسماؤ سنو حکم دیا جا رہا ہے یہاں پہ دیکھیں ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رما دما روانگی میں بات نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے ایک لفظ بہتے تھے اگر کوئی چاہتا کہ میں اس کو انگلیوں پر گننوں کتنے الفاظ کی نہیں ہے تو وہ گن سکتا تھا اور جتنی زیادہ کوئی زیادہ ضروری بات ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دفعہ اس کو دور آتے تھے اسی لئے اگر آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں تو بہت کم مواقع آپ کو نظر آئیں گے جب صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی روچند ایک مواقع غالباً چھ یا ساتھ سوال جائے اس کے علاوہ کے اس شاشتگی کے ساتھ اور اس طرح کے ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک لفظ تو پھر کہا گیا کہ انظر نہ یہ بھی مت کہو بلکہ تم یہ اپنی ساری توجہ سننے کے اوپر مرکوز کرو دیکھو گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا وہ کیا فرما رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اور جب تم غور سے دھیان سے دیکھو گے پھر تمہیں دوبارہ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں آئے گی کہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے یا درمیان میں بات کرنے کی ضرورت تمہیں پیش نہیں آئے گی تو یہ ایک لفظ رائنہ نکالا گیا اور نکال کے جہاں اس لفظ کو بین کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں یہ لفظ آئندہ سے استعمال نہیں ہوگا مسلمانوں کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ انظر نہ یہ کہہ دیا کرو بلکہ زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت عظیم ازہستی اس دنیا میں ان کو جو ہے وہ تم سنو اگر تم غور سے سنو گے تو تمہیں اپنا سوال دھورانے کی یا کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی غلیل کافرینہ عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے اب یہاں سے وہ کفر لوگ نہیں مراد جن لوگوں نے انکار کیا یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو اپنا خب سے باطن جو ہے وہ شو کرنے پہ تلوے ان کو کافر کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس لفظ کا اجاد کی اس لفظ کو جہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کہنا شروع کیا اور ان کے خب سے باطن میں کچھ اور کیڑے قلب لا رہے تھے اس کا وہ اظہار کرنا چاہتے تھے اور باہر آ کے جب خوش ہوتے تھے کہ ہم نے لوگوں مسلمانوں کو کیسا بے وکو بنایا تو اس چیز کو روکنے کے لیے ان کا داخلہ بند کر دیا گیا اور پھر وہ آ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ یہ الفظ استعمال نہیں کر سکتے تھے اور مسلمان جو پہلے بچارے خوش ہوتے تھے ان کے سامنے ان کی اصلیت کا پردہ چاک کیا گیا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جا ہے وہ گستاکی کے مرتقب ہو رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی ہے کہ اس کے لیے گستاکی تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے روکا اور پھر جو لوگ یہ حرکتیں کرتے تھے ان لوگوں کے لیے کہا گیا اور ان لوگوں کے لیے ان کافروں کے لیے ان انکار کرنے والوں کے لیے علمنات دیکھیں ہم نہیں کہتے کسی کی علمنات موت ہو گئی ایک عام موت ہوتی ہے ایک علمنات موت ہوتی ہے کہ کسی زیادہ جو ہے وہ اس طرح ہوئی ہے کہ وہ مرنے والا بھی بیچارہ جو ہے ہوگا کہ کس علمنات طریقے سے اس کی موت ہوئی تو علمنات سے ایسا عذاب جس سے عذاب بھی پناہ مانگے کہ یہ کیا ہے اس کو کہا گیا ہے عذاب النظیم عذاب تو خود ہی مان نہیں ہے کہا گیا کہ جس کو سب سے کم عذاب ہوگا اس کی پاؤں میں جو ہے وہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کا دھماغ جو ہے وہ کھول رہا ہوگا اس کی حدد سے اس کی گرمی سے اور کہاں پہ یہ عذاب ہوگا لیل کافنی عذاب ان کے لیے دردناک عذاب ہے اب اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں انہیں جو بیماری تھی ان کی اس کا پرداش چاک کیا گیا ہے کیا پرداش چاک کیا گیا ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے ان کے کوئی خیر جو ہے وہ آپ کے اوپر نازلو خیر کیا وہی آئے گی بھلائی کی بات ہوگی مسلمانوں کے لیے اس انسانیت کے لیے جو ہے وہ بھلائی کی باتیں ہوں گی لوگوں کو جو ہے وہ اس بات سے اگاہ کیا جائے گا کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور اللہ تبارکتہ اللہ کن باتوں سے جنراز ہوتے ہیں اب ان کے پیڑ کا درد کیا تھا اہلِ کتاب کا تو یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں اترا نبی بنی اسماعیل میں کیوں اترایا ان کے پیڑ کا درد تو یہ تھا اور مشرقین کے پیڑ کا درد یہ تھا وہ تو عرم میں نا ایک قبائل میں ایک قسم کی دور لگی رہتی ہے سارے قبائل جائے کوئی نا کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دینا چاہتے ہیں جس سے جائے کہ ان کی پگ انچی ہو سکے ان کا نام جائے وہ انچا ہو تو کسی طائف کے بڑے سردار کے گھر میں اترتا مکہوے کسی بڑے سردار کے گھر میں اترا یہ کیا بات ہوئی اب بنی حاشن کو نبوت مل گئی اب یہ نبوت تو ان کے کسی کے بس کی بات نہیں ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے تو بنی حاشن کے قبیلے کو تو رہتی دنیا تک جائے وہ پھر ایک عزاز مل گیا ایک عزت مل گی یہ عزت ان سے حضم نہیں ہو رہی تھی وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے یہ کیسی بات ہے کہ نبوت کس کو ملی ہے اس شخص کو جو ایک یتیم اور ایک غریب تین شخص تھا جس کو وراست میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی کے سوا کچھ نہیں ملا تھا یہ اس شخص کو اب یہی ان کے پیٹ کا درست تھا انہیں ہی چاہتے ہیں ان کا اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ نبی ہم میں کیوں نہیں اترا ان کا اصل مسئلہ یہ تھا ان کو کیوں ملی تو وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھلائی کوئی وحی جائے وہ آپ کے اللہ کی طرف رب کی طرف سے پروردگار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور مسلمانوں کے لئے کچھ خیر کی خبر آئے کوئی بھلائی کی چیز جائے وہ سامنے آئے لیکن واللہ ہو یختاس ہو اور اللہ تو خاص کر لیتا ہے اللہ مخصوص کر لیتا ہے برحمت ہی مئی شاہ جس کو وہ چاہے اگر اس چیز کو وہ چیلنج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی شان کو چیلنج کر رہے ہیں اس کی قدرت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ اختیار پھر اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے نبی مقرر کرنا یہ اختیار بنی اسرائیل کا ہے یا مشرقین کا ہے کہ ان کی خواہشات کے مطابق یہ ہے وہ لیکن یہ تو اللہ کی قدرت ہے اللہ قادر ہے اس چیز کی اوپر اللہ جس کو چاہے جس کو وہ چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ منتخب کر لیتا ہے خاص کر لیتا ہے اور اللہ واللہ ذو الفضل الرزیم اور وہ بڑے ہی فضل والا ہے جس کو پسند کرتا ہے یہ اس کی اپنے حکمتیں ہیں اور دیکھتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ایک رول مارڈل نہیں تھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے پورے مقا کے شہیتے نہیں تھے کیوں آپ کو جہاں وہ صادق و امین کہا جاتا تھا کیوں آپ کی دیانت کی قسمیں کھائی جاتی تھیں اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی ہے اس کے بعد جہاں وہ سب کے پیٹ میں درد شروع ہو گئی پارٹیکلرلی ان یہودیوں کے اور مشرقین کے یہودیوں کا تو وہی تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا خاصہ تھا مخصوص تھی بنی اسرائیل کے لیے حالانگہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے وہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ منتقل کر لیتا ہے وہ تو بڑے فضل والا ہے اور مشرقین کا تھا کہ یہ ہمارے ہاں بھی کیا ہے ہمارے ہاں بھی فضیلت کا جو میار سمجھا جاتا ہے یا تو وہ حسب نصب سمجھا جاتا ہے یا جاہو مالت دولت سمجھا جاتا ہے تیسرا تو کوئی اختیار نہیں ہے کسی غریب آدمی کے ساتھ ہم تو بیٹھنا پسند نہیں کرتے اجاز یہ کہ اس غریب آدمی کو جو ہے وہ نبوت جیسی شان مل جائے یہ تھا ان کے پیٹ کا درد جس کا بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ تم لوگ مسلمانوں کے اوپر جائے ان کے رب کی طرح سے بھلائی کی بات کرے یہ تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے خاص کر لیتا ہے وہ بڑے فضل والا ہے یہ اس کی حکمتیں وہ ہی جانتا ہے تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ نبوت ہمارے ہمیں نہیں ملی اصل مسئلہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ تھی ان کی خباستیں جن کا ذکر جو ہے ان آیت کریمہ میں جو ہے وہ کیا گیا ہے یہ ان کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اتنی خباستیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ کی وہ چہیتی قوم وہ چہیتی قوم جس کے اوپر ہزاروں انبیاء گرام اترے اور اس کے بعد اس لیے کہ اللہ کی لانت کی سزاوات ٹھہری وہ اور کہہ دیا گیا کہ قیامت تک یہ قوم جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ پھرتی رہے گی اور قیامت روزے قیامت سے پہلے جو ہے پھر حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آ کے پھر جو ہے وہ ایک یہودی کو چن کے جو ہے وہ قتل کریں گے تب ان کی سزا ہوگی دنیا میں ختم اور آخرت میں جو عذاب ہیں وہ تو بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے یہاں پہ بھی کہا کہا گیا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اس پر عمل کرنے کی حمت اور تفیق دے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ محبابِ حمدِ حَمدِ حَسْتُ اللَّهَ إِلَّا 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 تَسْتَغْفِرُ قَاتُوْ عَلَيْكُمْ اب اس میں سے دیکھئے ایک لفظ رائے نا